نمسکر کسان ساتھیو سواغہ تھے ایک بار پھر سے آپ کا مالوہ کی کھیتی یوٹیوب چینل پر کسان ساتھیو اس ویڈیو میں بات کریں گی افیم کی پسل کی بوائی کے سمجھے کون کون سے خاد پرٹیلائزر دوائیوں کا پریوک کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فاسپیٹ گولپ بیکٹیریا یعنی کسان بھائیوں اس میں جو فاسپورٹ ہماری خاد میں جو پشکتت ہوتا ہے جو ان پی کے میں ہوتا ہے دیسی خاد میں ہوتا ہے ڈی اے پی میں ہوتا ہے وہ سنگل سپر فاسپیٹ میں ہوتا ہے تیسرا انیواری آوشکتت ہوئے فاسپیٹ اور چونکہ یہ دیرے دیرے گولنسی نغسطہ میں چلا جاتا ہے تو اس کا پریوکہ میں اپنی پسل میں آوشی کرنا ہے کہ کسان بھائیوں فاسپیٹ جو پسکتت ہوتا ہے یہ پودے کی جڑ پرنالی کو مضبط بناتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری افیم کی پسل میں پودے گیننے کی شمیشہ ہو جاتی ہیں کیونکہ جو کی اس کا مکہ کاران ہے پودے کی کمدور جڑ پرنالی یدی ہم فاسپیٹ گوھرک بیکٹیریا کا پریوک کرتے ہیں تو یہ جمین میں اپلبد پاسپیٹ کو ہمارے پودوں کو آسانے سے اپلبد کرا دیتے ہیں جس کا ہماری پسل کے جڑ پرنالی مضبط ہوتی ہے اور ہماری پسل آڑی گیننے کی شمیشہ نہیں ہوتی اس کا پریوک آپ کو ڈائی سو ملی لیٹر کے لگ بکر لینا ہے اپکو کمپنی کا آپ کو بہت ہی اچھا پروڈکٹ مل جائے گا وہ بھی سستہ دو سو روپے لیٹر کے حساب سے آپ اس کو کسی بھی جیوی پدارت میں ملا کے اپنے درساری کے شطر میں اس کو بھرکاو کر دیجئے میں اسے نیم کی کھلی میں مشرت کر کے اپنے قیت میں بھرکاو کروں گا کیونکہ نیم کی کھلی ایک خات کے ساتھ ساتھ ایک پراکتی کیڈنا شک بھی ہے تو اس کا پریوک آپ کر سکتے ہیں یا یدی آپ ورمی کمپوسٹ یوز کرے تو اس کے ساتھ بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی کیمیکل کے ساتھ آپ اس کو یوز نہ کرے کے سانس آتی ہو جو بیکٹیریہ ہیں وہ مر سکتے ہیں اس بات کو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کے بعد لیتے ہیں ہم کیمیکلز یعنی رسائنس سب سے پہلے لیا ہم نے پانچ کلو جنک جنک ہائی جنک سلفیٹ اور اگر طرح سے بازار میں جنک ہمیں ملتا ہے تو میں نے جنک ہائی لیا ہے ملٹی پلیکس کمپنی کا لیا ہے ساتھ ہی لیا ہم لیں گے اس میں سپیت گیڈار یعنی وائٹ گرپ اور جو کٹوہ ہی لی ہوتی ہے اس کے نیندرن کے لیے ہم نے لیا ہے پلولو پائی ریپاس کا دس پرسنٹ گرینرلز جو دانیدار کے روپ میں آتا ہے اس کی مطلب ہم نے دس ہری کے لیے لیا ہے دو کلو اور ساتھ ہی ہم لیں گے اس میں سلفر جو ایک فنجی سائٹ کے روپ میں کام کرتا ہے اور ایک ارورت کے روپ میں بھی کام کرتا ہے اور یہ ایک پوشک تجوہ بھی ہیں کیسان ساتھیوں یہ ہماری تیلرنی پسلوں میں تیل کی مادر بھی بڑھاتا ہے چونکہ پوستوزانوں کا تیل بھی نکلتا ہے اس کے لیے بھی یہ انیواریاں ہیں تو اس کا ہمیں بہت پیوگی فائدہ ہوگا تو اس کو آپ کو لینا ہے دس ہری کے لیے کم سے کم تین کلو ان کو آپ اچھے سے مکس کر کے اپنے کھیت میں جو نردھارت ایریا ہے اپنا رقبہ دساری کا اس میں آپ کو بلکا کر دیتے ہیں دیکھ یہ چھوٹے بچے بھی افیم کھیت میں کسا انٹریس لیتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ میرا بھتیزہ بھی میرے ہیلپ کر رہا ہے کیسان ساتھیوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ کو اپنی جو کھیت کے کیاریاں ہیں اس میں اوپر سے بکراب کر دینا ہے تاکہ یہ زیادہ نیچے نہ جائیں آپ جوتائی کے بعد کیاریاں بنانے کے بعد یہ کریں اس کے بعد لینا ہے اچھی کوالیٹی کا بیچ یعنی پوستہ دانا دس آری کے لیے ہم کم سے کم ایک کلو بیچ کا استعمال کر رہے کیسان بھینگی کیونکہ یہ دی آپ نے بیچ چھڑکا کم کیا ہے کسی کراناں قرآن کم ہوا تو آپ کو پھر ڈبل دانے چھڑکنے پڑیں گے اور ڈبل دانے چھڑکنے پڑیں گے جسے ماما بھنجے کی جوڑی ہوتی ہے ویسا کہا جاتا ہے وہ دوڑے آگے پیچھے آتے ہیں اس سے چیرائی کے سمائے ان کو اپچاریت کریں آپ ریکزل پاوار یعنی میٹال ریکزل پیتی ڈبل ایس سے یہ ایک سیسٹیمیٹک فنجی سائٹ ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو آپ ایک سیسٹیمیٹک کیٹ ناشک سے بھی اپچاریت کریں تاکہ جب پودے امکوریت ہو تو اسے کسی پرکار کے ہرے مچھر اور ان کیٹ اس کو کاٹ کر سماپت نہ کریں اس کے لئے میں نے لیا ہے گاؤچو جس میں امیڈا لوگ پریٹ ان دونوں سے اپچاریت کرنے پر سے پہلے آپ کو سب سے پہلے فنجی سائٹ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ جو سیسٹیمیٹک کی پڑھنا لیا ہے وہ ایف آئی آر پردتی تیس سے ہوتی ہیں تو بیج اپچار کے لئے سب سے پہلے آپ جو ریکزل ہے اس کو آپ سوکا ہی استعمال کریں اور اپنے دانوں میں اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے گاؤچو کیٹنا شک اس کا بھی آپ کو پریوک کرنا ہے پریوک کرنے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ کو دانوں کا چھڑکا اپنے کھیت میں کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو بہا سی جائے پڑھتی سے پہلا پانی لگا دینا ہے تاکہ پودے کے جو سوری جو پسل کے ہمارے بیج یا فیم کے وہ آسانی سے گل جائیں اس کے بعد آپ ہلکی سی چائے کرتے رہتے ہیں میری سپرنگر سے انگوران بہت اچھا ہوتا ہے اور پودے بہت اچھے جمتے ہیں آپ میری سپرنگر اپنے اپنے کھیت میں ضرور لگائیں کسن سچیوں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوں گی ایک تو آپ ان سے ہلکی سی چائے کر سکتے ہیں پالا پڑھنے کی سمبھاؤنا ہے تو آپ تھوڑی دیر سپرنگر کو چلا کے اپنے پودھوں پہ جو برس پہ جمعی اس کو پنگلا سکتے ہیں اور یادی آپ کو لوہ چیرے کے سمعے ہلکی نمی کیا ہوشکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چلا سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ یادی ایسیٹ ایک برشہ ہو جاتی ہیں فصل کی اوڈی کے دوران تو آپ اس کو تھوڑی سکتے ہیں جس سے آپ کی فصل کی اوپتے جلے نہیں تو کسن سچیوں اس پرکار سے میں نے کیا اپنی افیم کی فصل کی بھوائی اور اس کے بعد دیکھیں کیسا ہوتا ہے پودھوں کا جمعہ ہو یہ میں آپ کو اپنے ویڈیو میں بتا ہوں ہا تو ویڈیو تکنے کے لیے دھنیو واد کسن سچیوں پھر ملتے ہیں نئی جان کر اس ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک بنے رہیے گا ہمارے کے ساتھ مالوہ چیہتی یوٹو کینل پر